وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کہتے ہیں کہ ملک میں مالیاتی امرجنسی نہیں لگ رہی پاکستان نے ایک ارب ڈالر سکوک بانڈز کیمت میں ادا کیے مصدق ملک نے کہا کہ ذرہ مبادلہ زخائر موجود ہیں پاکستان نے ماضی میں کبھی ڈیفولٹ نہیں کیا روسی وفت 20 جنوری تک آئے گا تیل خریداری کے لیے امریکی پابندیوں کا سامنان نہیں ہوگا تو یہ اہم خبر مصدق ملک کے جانب سے دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک میں مالیاتی امرجنسی نہیں لگ رہی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے یہ نوید بھی سنائی ہے کہ روسی وفت 20 جنوری تک آئے گا اور تیل خریداری کے لیے امریکی پابندیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا انہوں نے واضح کی ہے کہ ذرہ مبادلہ زخائر موجود ہیں پاکستان نے ماضی میں کبھی ڈیفولٹ نہیں کیا پاکستان نے ایک ارب ڈالر سکوک بانڈز کی مد میں ادا کیے تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف خصوصاً ایسا کہہ رہی ہے کہ ملک معاشی طور پر تباہی کا شکار ہے اور بہت جلد ہم ڈیفولٹ کے قریب پہنچ رہی ہیں جانکہ حکمران اتحاد کا یہ ماننا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں مصدق ملک نے آج تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایک ارب ڈالر سکوک بانڈز کی مد میں ادا کیے ہیں ملک میں مالیات ایمرجنسی نہیں لگ رہی اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمیں اصطر موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوززیشان یوسف سعی زیشان آگاہ کیجئے گا مصدق ملک کن بنیادوں پر یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے مصدق ملک آج ایک ایونٹ میں آئے تھے اور ان سے وہاں پر صافیوں نے سوالات کی اور انہوں نے جو گفتگو کی تو انہوں نے دو تین پوائنٹس اٹھا دیئے روس کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے وہاں پر بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے تاریخ بھی دے دی کہ بیس جنوری تک جو ہے وہ معاملات تیپ آ جائیں گے اور وہاں کی جو وفد ہے وہاں کا جو انرجی منسٹر ہے وہ وزٹ بھی کر لے گا اور بیس جنوری تک جو ہے تمام چیزیں آیاں ہو جائے گی سب چیزیں سامنے آ جائے گی ان سے جب سوال کیا گیا کہ پچھلی حکومت کے مطلق تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ریاستی صدا پر کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں منٹس ہوتے ہیں وہ اپنے منٹس دکھا دیئے ہمارے سب چیزیں موجود ہیں اور ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں جب یہ امرجنسی کے حوالے سے بتا دیا گیا تو انہوں نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے تاہم اہم پیشرفت یہ ہے کہ انہوں نے جو تاریخ دی ہے کہ بیس جنوری تک سب کچھ سامنے آ جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ روس سے کن بنیادوں پر کن شرائط پر اور کن نرخوں پر ہمیں خام تیر ملے گا پیٹرل اور جو پیوریفائیڈ ڈیزل ہے وہ کن بنیادوں پر ملے گا جو گیس ہے وہ کیسے ملے گی اور کس طرح سے وہ یہاں پر پہنچے گی بہت شکریہ عزی شان آپ نے اپڈیٹ کیا